آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں آخر آپ کا عقیدہ ہے کیا آپ حضرت میزہ صاحب کو کیا مانتے ہیں متواتر پشلے تین چاپ پروگرامز میں ہم اس کا جواب دیتے آئے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم آپ کے سوال کا جواب نہیں دیں گے جو سوال ہم تک پہنچتا ہے ہم اس سوال کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پوری کوشش ہے کہ ہر سوال کا ہم جواب دے سکیں مختصراً ارز کرتے چلیں ہم آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم حضرت میزہ صاحب کو مسیح مو اور امام مہدی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور مانتے ہیں ایک نبی مانتے ہیں ہم آپ کو وہ امام مہدی مانتے ہیں جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی فرمائی کہ آپ آخری زمانے میں اصلاح امت کے لئے تشریف لائیں گے کونسی امت حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور کونسی اصلاح وہی اصلاح جو کہ اس طرز پہ اصلاح جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات کی روشنی سے ہوگی قرآن کی روشنی میں ہوگی حدیث کی روشنی میں ہوگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہوگی کوئی نئی چیز کا نہ اضافہ اس میں کیا آپ علیہ السلام نے نہ اس میں سے کسی چیز کو کم کیا بلکہ بینے ہی جس طرح سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا تک پہنچایا تھا آپ نے اس کو ریوائیز کیا کیونکہ آپ ایک ایسے دور میں مبوس ہوئے جب دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بہت دور جا چکی تھی آج بھی جب آپ دیکھتے ہیں ہمارے برسگی پاک و ہند کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو بظاہر کہنے کو مسلمان ہیں قبلہ اس طرف ہے اس طرف ایک قبر ہے تو قبر کی طرف لوگ سجدہ کر کے آپ کو پڑے ہوئے آج بھی ملیں گے اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے آپ مزاروں پر چلے جائیں آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا تو جب وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ایک ایسے شرپ میں مبتلا ہو گئے بلکہ کئی طرح کے شرپ میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مبوس کیا اور آپ علیہ السلام نے اصلاح امت کا وہ کام کیا جس کی پیش ہوئی حضرت اقتصر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر دی تھی تو بشارت علی صاحب یہ آپ کے سوال کا مختصر جواب ہے لیکن ہمیشہ ہم اپنے ناظرین کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو جواب دیتے ہیں وہ ہم عمومی دلچسپی کے سوالات کا جواب دیتے ہیں اس حد تک جو کہ عمومی دلچسپی کا باعث ہو سکتا ہے جو کہ عمومی طور پر جو ہے وہ اس سوال کے جواب کو کور کرتا ہے ہر سوال کا جواب بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے اگر آپ کو کوئی بھی تفصیل چاہیے ہو آپ کو لگے کہ آپ کی تسلی جواب سے نہیں ہوئی تو آپ ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں quest.mta.tv ہمارا ای میل ہے ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے الگ سے رابطہ کرے بزریہ ای میل بزریہ ٹیلی فون یا ان پرسن فزیکلی آپ سے مل کے کوئی رابطہ کرے تو ابھی آپ ہمیں بتائیں ہم انشاءاللہ اس چیز کی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوال کا تسلیف جواب ملے